وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ سَجِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ تمام سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے تو نات کیلئے کہا گیا تھا نہ میں تو نات خان ہوں نہ ہی عالم بس ایک عالم کا بیٹا تو کہلاتا ہوں بہت اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں ممبر رسول پر بیٹھوں نہ ہی سوچ کیایا تھا بس آپ کے جذبات کو دیکھا تو سوچا کچھ ایک آقا کی حدیث سنا کر پھر اجازت چاہتا ہوں ہم تو آقا کے امتی ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہم تو آقا کو جانتے ہی جانتے ہیں مگر صرف انسان نہیں جانتا بلکہ آقا علیہ السلام کو تو جانور بھی جانتے تھے اور ہواے اور موسم بھی جانتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے آقا فیدہ کابی و امی یا رسول اللہ آقا میرا اونٹ بگل گیا ہے سرکش ہو گیا ہے ہر ایک کو کاٹتا ہے مارتا ہے آقا نہ میں اب اس کو چارہ ڈال سکتا ہوں نہ پانی ڈال سکتا ہوں کیونکہ وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے مارتا ہے سرکش ہو گیا ہے بگل گیا ہے جب آقا نے سنا تو آقا نے فرمایا اچھا چلو ابھی اس اونٹ کے پاس چلتے ہیں اب آقا علیہ السلام اس صحابی کے ساتھ ان صحابی کے گھر جا رہے ہیں جو اونٹ بگل گیا تھا اب وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے آقا کو کہا آقا یہ یہی اونٹ ہے جو ہر ایک کو کاٹتا ہے مارتا ہے تو آقا یہ جانتے ہوئے بلا خوف اور بلا جھجک اس کمرے میں داخل ہو گئے جس کمرے میں وہ اونٹ موجود تھا اب یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آقا تو جانتے تھے کہ اونٹ مجھے جانتا ہے آہا سبحان اللہ اونٹ بھی جانتا تھا کہ ہاں واقعی یہ آقا آگئے ہیں تو وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جیسے ہی آقا اس کمرے میں داخل ہوئے اس اونٹ کی نظر جب آقا کے وطہا کے چہرے پر پڑی آقا کی حسن و جمال پر پڑی تو اس اونٹ وہ اس اونٹ سیدہ ریز ہو کر اور آقا کے قدموں کو چوننے لگا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹ بھی جانتے تھے کہ آج یہ آقا علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہیں یہ تو ایک جانور کی بات ہو گئی ہے دوسری حدیث سنا کر میں اجازت چاہوں گا غزوہ خندق کا موقع ہے صحابہ کا جمع غفیل ہے رات کا موسم سردی سے لوگ کانپ رہے ہیں موسم کی شدت ہے ڈھنڈی اور تیز ہوایں چل رہی ہیں صحابہ سردی سے کانپ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کا جمع غفید ہے اسی اثناء میں میرے آقا کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے کوئی کھڑا نہ ہوا میرے آقا پھر کھڑے ہوئے میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے کوئی کھڑا نہ ہوا میرے آقا تیسری بار پھر کھڑے ہوئے اعلان فرمایا فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے اس حدیث کے راوی حضرت حزیمہ بن جمان ہے وہ راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب آقا تیسری بار کھڑے ہوئے کہ مجھے کوئی دشمن کی خبر لا کر دے پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت حزیمہ بن جمان فرماتے ہیں میں آقا کے قریب پیٹھا تھا آقا نے مجھے دیکھا اور فرمایا حزیمہ تو سنتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت حزیمہ بن جمان فرماتے ہیں فرمایا آقا سنتا ہوں فرمایا جاؤ اور دشمن کی خبر لے کر آؤ کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہے حضرت حزیمہ بن جمان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ عرض کیے ہاتھ باندے میں نے فرمایا آقا سردی بہت ہے موسم کی شدت سردی اور تیز ہوائیں اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں آقا کیسے جاؤں جب میں نے آقا کو یہ فرمایا تو آقا کے لبوں پر دھیمی دھیمی سے مسکراہت آئے میرے آقا نے فرمایا حزیمہ سردی ہے جی حضور موسم کی شدت ہے جی حضور تھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں جی حضور اب اگلی جو بات سنانا چاہ رہا ہوں جو آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے سن کر اگر خوشی محسوس ہو تو سبحان اللہ کی آواز بلند کر دینا آقا نے فرمایا حزیمہ سردی ہے جی حضور تھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں جی حضور موسم کی شدت ہے جی حضور حضرت حزیمہ بن جمان فرماتے ہیں آقا نے فرمایا حزیمہ جاؤ موسم اور ہوا سے کہو کہ آقا فرماتے ہیں مجھے سردی مت لگے مجھے سردی مت لگے حضرت حزیمہ بن جمان فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اس سردی اور موسم میں جب نکلا اور میں نے کہا کہ آقا فرماتے ہیں مجھے سردی مت لگے خدا کی عزت کی قسم میں اس سردی میں گرمی کا مزہ لیتا ہوا چلا بھی گیا اور دشمن کی خبر لے کر آ بھی گیا تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے صرف ہم آقا کو نہیں جانتے صرف مسلمان اور مومن ہی آقا کو نہیں جانتے بلکہ چرین پرین ہوایں موسم سب کچھ آقا کو جانتے تھے مگر آج نہیں جانتا تو صرف آج کا ملنا نہیں جانتا جو کبھی شرک اور بدت کے فتوے لگا کر اس امت کو گمراہ کرتے ہیں آقا ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائیں اور آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّمْ وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمِ ربی الاول کا مقدس مہینہ تیرہ ربی الاول ہے یوں سمجھیں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد دوسرا دن ہے کل جو دن گزرا پورے پاکستان میں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں یوں تو پوری دنیا میں جشن منایا گیا پورے پاکستان میں الحمدللہ جشن جوش و خروش کے ساتھ آقا کا یومِ ولادت منایا گیا ان لوگوں کو اب شرم آنی چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں نادانوں تم جتنا اختلاف کرتے رہو رب کا وعدہ ہے ورفانا لاکا ذکرہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا اب سوچنے کی بات ہے ہزاروں حربے اور بہانے بنانے کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے کچھ پڑھتا جائے گا کوئی ماں کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا عظمتِ مصطفیٰ کو کم کر سکے مگر ربِ کعبہ کی قسم ہے عظمتِ رسول کی قسم ہے حسنِ پجمبر کی قسم ہے سرکار کا ذکر کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے اور قیامت تک میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا بلکہ ایک اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں اللہ کا ذکر بھی کم ہے مصطفیٰ کا ذکر زیادہ ہے سوچ بیدا ہوگی فاروقی صاحب آپ نے کیسا جملہ کہ دیا دل کو ٹھیس نہ پہنچے دل کو خوشی ملنی چاہیے ذکرِ خدا کم اور ذکرِ مصطفیٰ زیادہ جس کی وجہ کیا ہے وجہ جی ہے خالق کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے سرکار کی ولادت کا دوسرا دن ہے خوشیہ مانا ہوتھرا بھئی حضورِ اکرم آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کیوں اس لیے کہ خالق کا ذکر کرنے والی مخلوق مشرق مغرب جنوب شمال تحت فاغ فضاء ہوا تحت فاغ پسدی بولندی ہر چیز میرے اللہ کا ذکر کرتی ہے اب سنو کہ ہر مخلوق ذکرِ خدا کرتی ہے مگر خالق ہو کر ذکرِ مصطفیٰ کرتا ہے مخلوق جتنی بھی زیادہ ذکر کرے پھر بھی مخلوق ہے کیوں بھئی میرے خلال میں کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئی کیوں بھئی اگر سمجھ آئیے ہے تو محبت سے ذرا سبحان اللہ کی صدا بولند ہوتا ہے محبت سے صدا بولند ہوتا ہے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ میرا یہ بیٹا گھر میں بھی بہت کم بولتا ہے میں سوچتا تھا کہ شوق تو ہے کہ یہ بولے گا کیسے تقریر بھی کرے گا الحمدللہ بہترین پکے حافظ قرآن اور یہاں بھی کئی مسلس سن بھی چکے ہیں سنا بھی چکے ہیں تو آج مجھے نہیں خبر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا ادھر ہے آپ ادھر آ جائیں مہمانوں نے آنا ہے تو تب تک میں اکیلا نہ بیٹھوں تو کہنے لگے جی اگر مجھے بیٹھانا ہے تو پھر ایک حدیث سناوں گا تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تعالی میری تو یہی دعا ہے یہ قرآن سامنے ہے یہ میرے بھتیجے سامنے بیٹھے ہیں یہ میری انتدامیاں یہ میرے سارے مقتدی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے بچوں کو بھی اسی ممبر کا وارث بنائے جس ممبر کا وارث میرے والد نے مجھے بنایا تھا بخمیری تمانا ہے اور چھوٹا بیٹا حافظ محمد عبداللہ کو تو آپ نے سنا کھڑے ہو جائے ان کو تو آپ نے رمضان شریف میں سنا تھا ہزاروں کے مجمع میں ایسے تقریر کی اور وہ کلپ میں نے قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بہت سے علماء کو سنایا اور میں نے مختصر سا کلپ سنایا بہت بڑی سخصیت حضور قبلہ پیر محمد رفیق احمد نقص بندی کو جنا والا والے بہت بڑی سخصیت ہیں انہیں جب میں سنایا تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ مجھے پھر سناو اور ساری تقریر سناو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اب مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز ہر مخلوق ذکر کرے کس کا اللہ کا کس کا ذکر کرے بولو اللہ کا بھئی ہر چیز زمین سے آسمان تک لاؤ سے کلم تک عرض سے ورز تک جنت سے لے کر عرض سے معلہ تک ہر ایک ذکر کرے خالق کا لیکن نبی کا ذکر کیوں زیادہ کہ ہر ایک ذکر کرے خالق کا اور خالق ہو کر ذکر کرے مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سارا قرآن جو اللہ نے اتارا ہے یہ نبی کی شان میں اتارا ہے کیوں بھئی سرکار کے شان میں اتارا ہے بلکہ علمات تو جو کہتے ہیں کہ نبی خدا کا ذکر بند ہو جائے گا مگر نبی کا ذکر جاری رہے گا پھر ایک اور بات وہ کیسے سرکاری رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی ذات فقط اللہ کی باقی ذات فقط اللہ کی اب جب زمین نہ ہوگی تو ذکر کون کرے گا میرے خیال میں کل تو یا آپ جلوس کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں یا میں کچھ ذرا لیٹ پہنچا کچھ طبیعت ناساس تھی سفر سے آیا ہوں تو شاید آپ ناراض ہو گئے بھئی آپ نے کہا تھا تو ڈھیڑھ بھئی تخریش شروع ہوگی تو آپ تو آئے بھی پونے دو بجے چلو بھئی ماذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے راضی کر لو ہم دعا کر کے آپ کو خدا سے راضی کروا دیتے ہیں میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کے اس کے دکھلے دور کر دے میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت ادا کر دے ہر ایک میری آواز کو سنے میں بہت وسیلے دے رہا ہوں میری عادت ہے میں دعا دیتا ہوں میری عادت ہے میں لگاہ میں رکھتا ہوں میری عادت ہے میں آپ کے محبتوں سے اپنی دعاوں میں آپ کو جاد رکھتا ہوں میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ تری عدمت کا واسطہ ترے حسن کا واسطہ ترے جمال کا واسطہ کمال کا واسطہ دارِ ختمِ نبوت کا واسطہ تجھے ولادتِ رسول کا واسطہ میرے مالک تجھے کرم فرما دے نبی کی ولادت کا صدقہ اب جو سبحان اللہ کہہ دے ہر بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر دے اور آج میں نے بھی باقیوں کی محبتوں کو دیکھ کر سرکار کی سالانہ اس ولادت کے پروگرام میں چھوٹا سا کیک ہم نے بھی منوایا ہے اور وہ لے جائیں لیکن اس کو دے خاص طور پر جس کے ہاں اولاد نہیں وہ کھائے گا رب نبی کے صدقے ضرور کرم فرمائے گا آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا پتی پتی بھول بھول یار سو اب میں ارز کر رہا تھا بھول بھول یار سو بھول 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 خدا کا ذکر بند ہو جائے گا نبی کا ذکر جاری رہے گا زمین فنا آسمان فنا ساری مخلوق یہ پتے تک نبی کا ذکر کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو پتہ ذکر الہی کرنے سے بند ہو جائے وہ سوک کر گر جاتا ہے لوگوں اگر زندگی چاہتے ہو زندگی میں حسن جاتے ہو تو صبح و شام یا ذکر کیا کرو اللہ 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 اس کا نام لیا کرو اب ہر چیز تو فنا ہو جائے گی لیکن باقی ذات ہوگی اللہ کی اب رب یہ تو نہیں کہے گا ان اللہ رب یہ نہیں کہے گا ان اللہ میں اللہ میں اللہ بلکہ حدیث پاک تمام علماء فرماتے ہیں کہ باقی ذات اجازت ہو اگر سبحان اللہ کہو تو یہ بات سنا دو قبلہ سنیں باقی ذات فقط اللہ کی مخلوق فنا جب کچھ نہ ہوگا تو ذکر خدا کرنے والا کون ہوگا اس لیے ذکر خدا نہ ہوگا لیکن اللہ کی ذات موجود ہوگی اللہ یہ نہیں کہے گا ان اللہ بلکہ اپنے محبوم کی ذات پر درود بڑھتا رہے گا جس کا اس نے ہمیں بھی حکم دیا ہے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے اور یہ ایسا درود ہے ایسا وظیفہ ہے جو ہر زمانے میں یہ خود قرآن نے نسقتی ہے خود کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے یہ تصریح کا سیغہ ہے یہ سلون اور یہ مزارے کا سیغہ ہے مزارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال کا اور ایک مستقبل کا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگو میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو ایمان والو سلون اب اس میں عمر ہے سیغہ عمر کا ہے حکم ہے اب تم بھی پڑھو سلون علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود بھی پڑھتے رہو اور سلام بھی پڑھتے رہو درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو اب کچھ درود وہ پڑھتے ہیں سلام نہیں پڑھتے لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہم درود بھی پڑھتے ہیں ہم سلام بھی پڑھتے ہیں کیوں بھئی سلام تو فقط ہم یہ کہیں نہیں کہ بھئی نماز جمعہ ہوا یا محفل ختم ہوئی پھر سلام پڑھتے ہیں نہیں ہر نماز میں سلام پڑھتے ہیں آپ خود قوائی دیں گے خان صاحب محفوظ الرحمن خان صاحب بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے نہ جانے کنہ دی نظر لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عامد کو باعث برکت بنا تو فرمایا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں کیوں بھئی قرآن کا ایک حصہ بھی ہے اور پھر اس میں خاص یہ کہا گیا کہ پڑھو قرآن نے خود کہا کہ پڑھو اور اب ہر نماز میں نماز کا جو حصہ ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں جو پڑھتا ہے اللہ کہہ دے اس کی برکت سے ایسا کرم کر دے یہ سلاة و سلام تیرے نبی کے گمبد خدرہ کے سائے میں کھڑا ہو کر پڑھ لے جو پڑھ لے سلام ہو اے نبی غیب کی خبر دینے والے اور ایک ہے درود اور ایک ہے سلام ایک ہے درود اور ایک ہے سلام درود بھی نبی پر سلام بھی نبی پر درود بھی آقا پر سلام بھی آقا پر درود بھی محمد پر سلام بھی محمد پر درود بھی آقا پر سلام بھی آقا پر درود بھی یاسین پر سلام بھی یاسین پر درود بھی توہا پر سلام بھی توہا پر لیکن فرق ہے اس فرق کو سمجھئے کہ درود بھی ہم پڑے سلام بھی ہم پڑے درود بھی نبی پر سلام بھی نبی پر درود بھی آقا پر سلام بھی آقا پر درود بھی محمد پر سلام بھی محمد پر لیکن فرق یہ ہے درود پڑھنے سے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے بھئی میں آپ کو سلام کروں آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کیوں بھئی آپ کہیں گے السلام علیکم میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو چند وجوہات ہوتی ہیں یا تو اس نے سنا نہیں کیوں جی یا اس نے سنا نہیں یا وہ سلام کا مطلب جانتا نہیں یا وہ سلام دینے کے جواب دینے میں قابل نہیں سلام کا جواب دینا اسے آتا نہیں یا وہ مغرور ہے لیکن یہاں غرور کی بات نہیں کرتے بات صرف یہ کرتے ہیں یا وہ سنتا نہیں یا وہ بولتا نہیں یا وہ سنتا نہیں ہم کہتے ہیں بھئی کیسا آدمی ہے بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں یار میں نے سلام کیا تو انہیں جواب ہی نہیں دیا تو اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں اچھا جواب میں نے سنانے یا میں نے میرا خیال اور طرف تھا یا اچھا میں بھول گئے مادرہ چاہتا ہوں والے کو سلام پھر گئے دیتا ہے بھئی جو سلام کا جواب تجھے اور مجھے نہ دے اب سنیے جو سلام کا جواب مجھے اور تجھے نہ دے دو وجوہات یا وہ غافل ہے یا اس نے سنا نہیں یا وہ جواب دینے کے قابل نہیں مگر رب کعبہ کی قسم میرا نبی تو سنتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے اب میں یہاں خطاب کر رہا ہوں میرے بھائی جناب محمد نعیم فریدی نے کھڑے ہو کر کہا فاروقی صاحب میرے سوال کا جواب دیا جائے میں ابھی سوال سن رہا تھا میرے بھائی جناب محترم محمد اللہ رکھا صاحب یہ کھڑے ہو گئے نہ میرے سوال کا جواب ہے مجھ کے اس کے جواب دیجئے ابھی یہ سوال کر رہے تھے میرے بھائی محمد صلیم بھٹا کھڑے ہو گئے کہنے لگے میرا سوال ہے اس کا جواب دیجئے میں ابھی تیسرے کا سوال کا جواب دینے کے لیے سوچ رہا تھا ابھی پہلے کا سوال ذہن میں تھا ابھی دوسرے کا سوال ذہن میں تھا ابھی تیسرا بولنے لگا پھر تیسرے کے بعد چوتھا شکھنا ہو گیا کہنے لگے جناب فاروقی شاہ میرے سوال کا جواب دیجئے میں کہوں گا میاں آپ میرے مقتدی ہو جو وہاں میرے پاس پڑھتی ہو میری کیفیت کو جانتی ہو میں کمزور آدمی ہوں میں سرکار کی محبتوں کا پیغام دیتا ہوں لیکن اتنی وقت میں ایک وقت میں چار آدمیوں کا نہ سوال سن سکتا ہوں نہ جواب دے سکتا ہوں ایک وقت میں ایک آدمی سوال کرے ایک وقت میں ایک آدمی سوال کرے اور پھر اس کا جواب لے تقاضہ بھی یہی ہے کیوں بھئی ایک وقت میں ایک آدمی سوال کرے اس کا جواب لے پھر سوال کرے اس کا جواب لے میں سوال سنوں گا جواب دوں گا میں بات کروں گا پھر بات سنوں گا پھر بات کا جواب دوں گا یہ تیری اور میری قفیت ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد کی ہم بات نہ سن سکتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں مگر خدا نے اپنے کریم کو وہ عزت دی سیکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں نہیں کروڑوں اب سنیے درہ درہ ایک محول بنا دیں درہ سبحان اللہ سیکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں نہیں کروڑوں عربوں انسان عربوں انسان عربوں حیوان عربوں جانور جماعتات نباتات اللہ کی ساری مخلوق اگر نبی پر درود و سلام پڑھے میرا نبی سب کا سلام سنتا بھی ہے سب کو جواب دیتا بھی ہے سب کا سلام سنتا بھی ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس بچپن میں جن کو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا سرکار کی گودی میں بیٹھے ہیں نبی پاک انہیں پیار کر رہے ہیں بھتیجے ہیں سرکار انہیں پیار کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا عمر ہے چھے سات سات عربی یا رسول اللہ یہ آپ کا جو صحابی ہے جو بچہ ہے یہ وقت کا مفسر قرآن بنے گا اور تفسیر ابن عباس تمام تفسیر سے عالی صحابی یہ رسول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدھنا عباس حضور کے چچا ہیں جو میدانِ بدر میں ایمان لائے تھے ایک دن سرکار اکیلے بیٹھے ہیں سرکار سے عرض کی جو رسول اللہ ایک گزارش ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فرمائے ہاں پوچھو حضور آپ کی عمر تھی تقریباً کوئی دو سال یا ڈیڑھ سال یا ڈھائیس سال بس اتنی عمر تھی فرمائے پھر حضور میں ایک دن آپ کے گھر میں آیا تو آپ پنگوڑیا میں آرام کر رہے تھے سرکار نے فرمائے پھر حضور میں نے دیکھا آپ پنگوڑے میں تھے اور آپ کی انگلی مبارک پنگوڑے سے پہر تھی اور پھر میں نے منظر دیکھا کہ آپ کی انگلی جدر جاتی ہے چاند ادھر دھک جاتا ہے حضور یہ کیا بات ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں تو ڈیڑھ سال کا دو سال کا تھا پچپن کی بات ہے مجھے کیا خبر میں تو نہیں جانتا نہیں سرکار نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے جو بچپن کی خبر رکھتا ہے وہ ہماری خبر نہ رکھے حضور آپ کو یاد ہے فرمایا ہاں یاد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرش کی عرش اللہ آپ کو یاد ہے فرمایا ہاں حضور عش کی وجہ فرمایا جب میری انگلی ہلتی تھی چاند ادھر جاتا تھا اس کی وجہ فرمایا وجہ جی ہے کہ میرے والد ہوتے تو میرے لئے کھلونہ لے آتے میرے والد تھا نہیں اور جب میں عالم پشریت میں پشری تقاضے سے میں تھوڑا سا اگر روتا تھا تو باپ ہوتا تو میرے لئے کھلونے لے آتا مگر رب کعبہ کی قسم ہے خدا نے محمد کے لئے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے پھر سرکار نے اسے اگلی بات کہی حضرت عباس نے حیران ہو کر کہا نا کہا حضور کمال ہے آپ جانتی ہیں آپ کو خبر ہے فرمایا ہاں مجھے خبر ہے سرکار نے فرمایا تم میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں حضور آپ بتائیں فرمایا کون تو فی باتن امی کون تو فی باتن امی میں ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا اور جو قدرت کا کلم لاہو پر لکھتا تھا میں محمد اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا تھا اب میں نے حدیث سنا کر میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے میں نے کہنا نہیں ہے بھئی جو نبی ماں کے شکم میں میں نے نہیں کہنا جو آپ کے آپ کی مرجی یہا ہے حدیث کو سن کر آپ خود سبحان اللہ کہیں گے بھئی جو نبی ماں کے شکم میں کلم کے چلنے کی آواز میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لکھنے والے ہیں ہر بندہ لکھتا ہے کبھی آپ نے کلم کی آواز کو سنا چلو یہ بالپوائنٹ جی پین پڑے قیمتی کلم ہیں ایک کانے کی کلم تختی پر جب لکھتے تھے نا اب تو تختیوں کا رواج نہیں تھا ماشاءاللہ آئیے میرے بھائی یہ میرے مکہ مکرمہ کے میزبان ہیں کبھی مجھے غارے ہرا لے گئے کبھی غارے سہور لے گئے اِنہ سن ہی دعوت کر دے نے دل کر دے ہاروے لے اِنہ کل جائے بندہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی محمد فہیم کو سلامتی عطا فرمائے تشریف رکھیں بھائی بچی تو اب سنیے تختی پر کلم کے ساتھ لکھتے تھے اس کی آواز چھوٹی 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 آواز آتی تھی اب تو تختیوں کا رواج نہیں رہا اس پہ لکھتے ہیں تو ایک آواز آتی تھی اب کہاں کلم اور کہاں لا ہو میں نے پہلے کہا ہے کہ حدیث سنیں گے آپ خود فیصلہ کرنا اور میں بھی آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کب تک اور کیسے اپنے نبی کو پہنچاتے ہیں ارے جو نبی ماں کے شکم میں ہو اور کلم قدرت کے چلنے کی آواز اگر سن سکتا ہے تو دوتلا والی مسجد کے غلاموں کی آواز بھی میرا محمد سن سکتا ہے وہ سن سکتے ہیں وہ سنتے ہیں انہیں دیکھو تو سن اور پھر اور جو بس ایک ایک منٹ مجھے دے دو وہ سرکار دے جمن والی سونے نبی دی امہ دیگا کیوں بھئی کیوں بھئی سیدہ حضرت بی بی آمنہ نبی دی امہ ہے بھئی سیدہ بی بی آمنہ پاک فرمندی رضی اللہ تعالیٰ نبی دی جمن داویلہ ہاں 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 میں کوئی میں لالا وسیم دو سکنٹ دے دے میں دیکھ گھنانا کیڑے کیڑے چوپن انہ کو خوراکتا دے دے میں اشک مصطفیٰ دی سیدہ آمنہ پاک فرمندی نبی دی جمن داویلہ نبی دی آمد داویلہ نبی دی ولاد داویلہ میں کترے لگیے جو میں پانی پیما ماشاءاللہ میں جن شخشیت کا کہہ رہا تھا کہ مہمان شخشیت تشریف لا رہی ہے درہا محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے مباری علیہ چورہ شریف حضور قبلہ فخر المشایخ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ اسے چھوڑے سپیکر دے سید محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ ان کے مرید خاص برادر طریقت اور الحمدللہ اللہ کا ان پر بہت کرم ہے اس عمر میں بھی ان کے ہزاروں مرید ہیں اور فقط اور یہ فقط نہ کوئی خلیفہ مجاز نہ کوئی ایسے بظاہر جو آج کل پیر نظر آتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے والے ہیں الحمدللہ یہ پھیلانے والے نہیں یہ نبی کی محبتیں پانچنے والے ہیں ان کے مرید خاص بھی ہیں خلیفہ مجاز بھی ہیں الحمدللہ تو حضرت آپ تشریف رکھیں گے کیونکہ آپ اس سفر میں تاخیر ہو گئی میرا خیال تھا کہ آپ تشریف لاتے خطاب آپ کرتے لیکن دیر ہو گئی بس وہ ایک منٹ کی جو بات میں اذکر رہا ہوں آپ جمعے کے بعد بیٹھیں گے یہ فقط پیری نہیں الحمدللہ بہترین خطیب بھی ہیں تو کیا خیال ہے ہم بیٹھیں گے نہ دیکھئے مجھے گلہ نہ آئے نماز کے فوری بعد انشاءاللہ ایک پندرہ سے بیس منٹ کا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب ہوگا اور پھر انہی کے ہاتھوں سے اور یہ میرا بنتہ حافظ مہین الدین اور محمد فیض الحسن اور یہ بچے اور حضرت کی قیادت میں یہ کیک کٹیں گے سرکار کی ولادت کی خوشی میں اور آوہ آپ کو بھی لے گا آپ لے کے جائیں گے میں نے آپ سے کہا کہ جو لے جائے وہ کوشش کرے گھر بھی کھائے خود بھی کھائے لیکن کم از کم ان کو حصہ دوئے جن کے ہاں اللہ نے آج تک اولاد نہیں رکھی حضور ویسے ایک منٹ وہ میں واقعہ پیش کر رہا تھا بسم اللہ سید آمنہ پاک اب آپ کی توجہ ہے نا روگ آلین ہے ایک گال چون گنگو بھئی یا تا سیند آمن نال پیر سیند آمن نال یا تا چپ کر ونیو یا جذبہ یو جا نکھاؤ تو مزید محبت بات ونیے سید آمنہ پاک فرمی دی نبی دے جمن داویلہ میں اسامنے رہ دیا میں کترہ لگیے میں کو پیاس دی شدت تھئی محسوس تھا یہ میرادہ کی تم پانی پی ما سید آمنہ پاک فرمی دی میرادہ کی تم سامنے رہ دیا ایک ہاتھے ہاتھے پیانہ پیانے وچھ پانی آباد آمنہ آمنہ پانی پیو سید آمنہ پاک فرمی دی مینجو پانی پی تمزائے قاقیوں جہاں برفتوں زیادہ تھٹا ددتوں زیادہ چٹا شہدتوں زیادہ مٹھا آفر میں دی میں جو مٹھا تھے تھٹا پانی پیتے میری اکھا میں چندر آمن لگیے خماری آمن لگیے غیبوں آباز یہ میری بندی سمڑ داوے لانی آنکھ کھول آفر میں آنکھ کھولے نیا ان جدے جدے دلویج جو دعا اے درہ محبت نال اپنی دعا منگے این ولادت دے جو میں سیدہ آمنہ پاک فرمے دیئے میں جو آنکھ کھولی یہ کیا دے دیا جھولی وے تلالے جھولی وے تلالے صاحب جمالے بے مثلو بے مثالے نونے ہالے باکہ مالے بے مثلو بے مثالے نونے ہالے باکہ مالے با خسالے کیا دے دیا کپڑے پائی پے تکمے لائی پے سیمن کڑھائی پے زلف بانائی پے متھا ٹکائی پے آنکھ چمکائی پے دیدہ لائی پے سیمن کڑھائی پے سیمن کڑھائی پے زلف بانائی پے آنکھ چمکائی پے دیدہ لائی پے متھا ٹکائی پے زلف لہرائی پے ہاتھ چائی پے متھا ٹکائی پے نیروہائی پے لائی پے لائی پے لائی پے امت چھڑوائی مومنو خوشیاں مناو کملی بانائی پے ہاتھوں کو لہرائے جھنڈیاں اونچے کر لو مومنو خوشیاں مومنو خوشیاں مناو کملی والا گونج بجائے مومنو خوشیاں مناو کملی والا رب سلم گنگنا رب سلم گنگنا کملی والا سنت ادا فرمالے